نینی جیل پہنچ گیا ہے عتیق احمد کا کافلہ عتیق احمد پہنچا ہے نینی جیل کل شام پانچ بچ کے پچاس منٹ پر روانگی ہوئی تھی اور لگ بھگ چوبیس گھنٹے سمیں تیہ کرتے ہوئے تیزی سے سفر تیہ کیا گیا ہے حالانکہ اس سے زیادہ سمیں لگ سکتا تھا لیکن ایک ساتھ لگاتار گاڑیاں چلتی رہی ہیں اور دیکھیں یہ پہنچنے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کافلہ پہنچا ہے نینی جیل عتیق احمد ہائی سیکیورٹی سیل میں اس کو رکھا جائے گا اس کے بندوبست بھی کر دیے گئے ہیں میڈیا یہاں پر بڑی سنخیہ میں موجود ہے لیکن نینی جیل عتیق احمد کے کافلے کے پہنچنے کی تصویریں آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے ہی پہلے جو آگے کی اسکارٹ گاڑیاں ہیں وہ پہنچی ہیں اور اس کے ٹھیک پیچھے وہ وان بھی ہے پنکج ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں عتیق احمد کے پہنچنے کی نینی جیل جی ہاں بلکل بلکل عتیق احمد نینی جیل میں اس کا کافلہ پہنچ گیا تھوڑی دیر میں آپ کو آگے میں ایک پولیس کی جیپ دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں وہ وین جو سابرمتی جیل سے کل جو پانچ بچ کے چوالیس منٹ پر پہنچا تھا اور اسی وقت میں ٹھیک چوویس گھنٹے بعد عتیق احمد اس پولیس وین میں آپ نے دیکھا تھا تیرہ سو کلومیٹر تیہ کر کے عتیق احمد موسٹ وانٹیڈ ایو پی کا مافیا ڈان پریاغ راج کوسام بیس راوستی زلے میں جس کے نام سے سرکار چلتی تھی جس کا خوف تھا پہلے ایسے معاملے میں جہاں کوٹ میں اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے عتیق احمد جو پانچ بار ودائک رہا الگ الگ پارٹیوں سے ایک بار فولپور سے لوگ سبا کا سانسد رہا وہ عتیق احمد یہ گیٹ کھلا اور ایک بار دیکھا گیا اور پھر عتیق احمد کو اسی پولیس وین سے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال اور نیلی لائٹیں جل رہی ہیں اس پولیس وین کو آگے پیچھے سرکایا جا رہا ہے جگہ بنائی جا رہی ہے اس کے بعد عتیق احمد جس کے آپ نے لگاتار فوٹو اور ویڈیو دیکھی ہوگی تنیہوی موچھیں کالے کرتے میں ماتھے پر صافہ پہنا ہوا اسی طریقے سے ہمیشہ عتیق احمد اس علاقے میں جانا جاتا رہا اس کے ایک چھوی رہی ہے اپراد کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا رہا ہے اس عتیق احمد جو پہلی بار قانونی پچڑے میں فستا ہوا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے آدھے اس پر سابرمتی جل لے جائے گیا تھا اسے ہاں سے رہ کر بھی اپراد کی دنیا چلا رہا تھا ریموٹ کنٹرول سے ہی لہابات پریاغ راج میں اس کا خوف تھا وہ عتیق احمد نینی سنٹرل جیل میں آپ کو بتاؤں یو پی کی الگ الگ آٹھ جیلوں میں سراوستی چترکورٹ بلرامپور سنٹرل جیل نینی ان سبھی جیلوں میں رہا دیوریاں میں جیل کے اندر رہ کر کے اس نے ایک بیپاری کی پٹائی کر دی تھی خود اس کے بلوایا لکھنوں سے اس کی پٹائی کی اتنا بڑا آتنگ تھا اور وہی وہ وین پولس کی وین جو سابرمتی جیل گئی تھی یہ گیٹ کھلا یہ دیکھئے سنینی سنٹرل جیل کا گیٹ کھلا اور پولس وین سامنے میں کھڑی ہے ساعد آپ کو تصویریں نہیں ملیں گی اس طریقے سے پولس وین لگائی گئی ہے سامنے میں کہ وہیں پیچھے سے عتیق احمد کو نکالا جائے گا اور پھر جیل لے جائے جائے گا اور آگے کی جو قانونی پرکریہ ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے اس کا میڈکل کرایا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ سابرمتی جیل سے نکالنے سے پہلے بھی اس کا میڈکل کرایا گیا تھا جس طریقے کہ وہ آروپ لگا رہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسی لیے میڈکل جانچ کرانا ضروری ہوتا ہے اور پھر آج اس کا سب سے پہلے میڈکل ہوگا نینی سنٹرل جیل کا گیٹ کھلا جس سنٹرل جیل میں کبھی اس کی توتی بولتی تھی جیل کے اندر سے ہی وہ سرکار چلاتا رہا تھا اس کی راجتک رسوک تھا اپرات کی دنیا میں اس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا تھا یہاں اس کی سرکار چلا کرتی تھی اسے نینی سنٹرل جیل میں آج پنکج آپ لگاتار کور کرتے رہے ہیں اتیک احمد کو اور اس کی جو پرشت بھومی ہے اس کا جو اتحاس ہے اس کو کس طرح کی توتی بولتی رہی ہے اس جیل میں آج جب باپسی ہوئی ہے تو الگ طرح کا درش ہے الگ طرح کے حالات ہیں الگ طرح کی پرستتیوں میں اب باپسی ہوئی ہے اس کی نینی جیل میں لیکن کیا کچھ وہ کرتا رہا ہے کیونکہ جس طرح کی احتیاط ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں احتیاط بڑھتی جا رہی ہے وہ اتیک احمد کی اس پرشت بھومی کو دیکھتے ہوئی بڑھتی جا رہی ہے جی ہاں بلکل ہمیں بتاؤں گا آپ کو کہ اتیک احمد 1979 میں جب وہ 17 سال کے عمر کا تھا میٹرک فیل ہے اتیک احمد اس نے پہلی بار مرڈر کیا اس کے بعد اس نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپراد ہی رہے ہیں راجنیتی میں آئے اپراد کو چھوڑ دیا لیکن اتیک احمد کا کیس بہت یونیک ہے بلکل الگ ہے موسیقی